موسیقی آدھا میں ہوں وسط اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے افغانستان اس میں زمین کی گردش اتنی تیز ہے کہ ایک گھنٹے پہلے کی خبر بھی ایک گھنٹے بعد پرانی ہو جاتی ہے اور ہم اس کے ساتھ اپنی رفتار پر قرار رکھنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے آہ اوورال سیچویشن یہ ہے کہ وہاں مختلف جگوں پہ گھنسان کی لڑائی ہو رہی ہے ایک دوسرے کو باہر نکالنا چاہتا ہے اور دوسرا اپنے قدم جمعنے کی کوشش کر رہا ہے کابل میں کل جو گرین زون تھا سیو زون ہے اس پہ اٹیک ہوا جنرل رشید دوستوں کا اپنے نام سنا ہوگا ان کا ان کا آبائی جو صوبہ ہے جز جان اس کا دارہ حکومت شبرغان تازہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی طالبان کے نرغے میں ہیں لشکرگاہ پہ دعویٰ کر رہے ہیں طالبان کے انہوں نے عملا قبضہ کر لیا ہے افغان فوجے جو ہیں وہاں موجود ہیں لیکن بمباری سے ان کو پسپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے طالبان کو حرات اور قندھار بھی نیم گھیرے میں ہیں طالبان کے اس وقت چار سو سات جو زلائی ہیڈکوارٹر ہیں چونتیس افغان صوبوں کے طالبان کہتے کہ انہوں نے اس وقت ایک سو پچانوے پہ مکمل قبضہ کر لیا ہے ہر فریق بھلے وہ اشرف غنی حکومت ہو یا طالبان ہو اپنی کامیابی کے ظاہرے جنگ میں بڑھ چڑھ کے دعوے کرتے ہیں لوگ تو وہ بھی کر رہے ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال اندر کی وہ ہے کیا کابل میں ہم نے رابطہ کیا ہے اس وقت سرکردہ جو ناوانگار ہیں وہاں بلال صاحب ان سے تینک یو سو مچ فور جوائننگ اس اب آپ بتائیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اس لمحے جب ہم آپ سے گفتو کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ یہ جو جگڑے میں شدت آ رہا ہے اس کے وجہ سے عام عوام جو ہے ان کو کافی نقصان پہنچا ہے مطلب لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے کئی جگہوں میں کئی جگہ ایسے ہیں جیسے ہی لشکر کا ہے کہ لوگ اپنے گھر نہیں چھوڑ سکتے مطلب ائرپورٹ بند ہے سڑک کا جو راستہ اقتندار کیلئے وہ بھی ایک آپشن نہیں ہے اس میں جو بچے ہیں اس میں جو بڑی لوگ ہیں ان کیلئے کافی تکلیف ہے تو اگر اپنے زخمی مطلب ہسپیٹل نہیں لے سکتے اور یہ جو کا ایک سیزن ہے عوانستان یہ اسی حالت میں جگڑا ہوا تو اس سے مطلب کافی ایک بڑا نقصان ہو گیا ہے لوگوں کو اگر کلچر جو ہے وہ کافی اہم ایک کردار ادا کرتے ہیں عوانستان کی جو اقتصاد ہے سوبوں میں گاؤں میں ان جگہوں میں لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ جب میں کی مہینے میں امریکیوں نے بتایا کہ ہم عوانستان سے اپنے فوجی سب نکال رہے تو اسی کے بعد طالبان نے بڑے حملے شروع کی زلوں کے خلاف بڑے شہروں کے خلاف اور کئی افتوں سے ایسا ہے کہ عوانستان کی جو بڑے شہر ہیں اس کی اندر جگڑا ہیں جیسا ہے اپنے ایسات کا مثال لے لو لشکرگاہ کا لے لو جو ہلمان سوبے کا مطلب اہم شہر ہے جو مرکز مرکزی شہر ہے ان کا مرکز ہے اندار میں ابھی ابھی آج جو جان میں سر پل میں ہوا تو عوانستان میں جو آگ کے لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہو یہ آگ ہر ایک روز آتش جو ہے یہ زیادہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان لوگوں کو رہے اور عوانستان میں جنگ بندی کا لبسیز فائر کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہے آمن مذاکرات میں کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہے اچھا بلال صاحب ظاہر ہے کہ طالبان کی جو نیگوسییشن سٹریٹیجی ہوتی ہے اگر اس کو ہم نیگوسییشن سٹریٹیجی کریں وہ ہے کہ فائٹ آن دے گراؤنڈ تاکہ دوسرا بندہ اس کے ان کے سامنے جھک جائے یا کمپرومائز کرے یا جو بھی اس پس منظر میں لشکرگاہ اور ہلمند کی کیا اہمیت ہے میں آپ کی ٹویٹس پڑھا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہلمند نہ صرف ایک میسیو بیس رہا ہے طالبان کے لیے ان کی کافی ریکروٹمنٹ بھی ہوئی ہے وہاں سے لیکن افغان گورنمنٹ بھی اپنی پوری طاقت استعمال کر رہی ہے سپیشل فورسز ایر فورس وغیرہ فضائی بمباری کتنا امپورٹنٹ ہے دونوں سائیڈوں کے لیے لشکرگاہ پر قبضہ کرنا دیکھئے طالبان کے لیے نوے کے دہائی میں سپین بولڈا کندہار ہلمند وہ جگہ ہے جہاں سے انہوں نے اپنا مومنٹ شروع کیا تو ظاہر ہے کہ تاریخی لحاظ سے بھی ان کے لیے کافی سوٹیجک احمیت رکھتے ہیں اور دوسرا بات یہ ہے کہ اگر آپ ہلمند کا بات کر لو تو افغانستان میں اتنے بھی جگہ ہے وہاں سے ہلمندی طالبان جا رہے ہیں ادھر جگڑا کر رہے سات سوموں سے سرد ملتی ہے ہلمند کی جی بلند جو جو مطلب یہ ہے لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ ہلمند ہیروین کیلئے آپیوم کیلئے کافی مطلب فائد مند صوبہ ہے اور طالبان اسی ٹریڈ سے کافی فائدہ لیتا ہے لب کئی سالوں سے تو طالبان نے ایسا کیا ہے کہ وہاں سے مطلب شروع کیا ہے کوشش تو انہوں نے بغلان میں بھی کیا تھا کندوز میں بھی کیا تھا ایسا نہیں کیا تھا پہلے خندار اور ہلمن میں بھی کیا تھا لیکن جو ابھی ڈائنامکس بدل ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اربن وارفیر دیکھ رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں لشکرگاہ میں یہ کئی سالوں سے مطلب لشکرگاہ میں رہ رہے ہیں اس لئے کہ ازلا میں کافی جگڑا تھا ڈسٹرکس میں تو ابھی تو کوئی دوسرا جگہ نہیں ہے نا سیویلینس کیلئے کہ وہ بمباری یا جگڑے سے مطلب باگ جائے تو میرے لحاظ سے جو میر دیکھ رہا ہو جیسا ہی آپ نے بھی صحیح فرمایا حالت اتنے تیزی سے بدل رہے کہ کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ اچھا بلال میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نائنٹیز میں جب طالبان نے افغانستان سے قبضہ کیا کندھار سے اٹھی ایک تحریک تو کیا چھوٹے قصبے گاؤں اور بڑے شہر وہ سرینڈر ہوتے چلے گئے بغیر لڑائی کے اس دفعہ بیس بائیس سال بعد یہ فرق دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو مضافاتی علاقے ہیں وہ تو طالبان آسانی سے لے رہے ہیں لیکن جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں زبردست ریزسٹنس دیکھنے میں آ رہی ہے تو یہ تبدیلی کیوں آئی نائنٹیز میں وہ کیا ہو رہا تھا اور اب یہ جو تبدیلی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں ریزسٹنس کیوں ہے دیکھئے ایزا ہے جیسے ہی طالبان نے شمال سی شروع کیے صوبوں میں تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہ رہے کہ مطلب مستقبل میں ان کو کوئی مسئلہ ہو یہاں سے یہ تو انٹائی طالبان کنسٹیٹونسی کافی وہاں پر زیادہ ہے لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پہلا ایک ایسا ڈائینامک نظر میں آیا جو کافی سرینڈرز ہو گیا ہے اینڈی ایس ایف کا لوگوں نے مطلب جگڑے کے بغیر طالبان کو سب کچھ دیا گیا اس کے بعد کیا ہو گیا کہ لوگ لوگوں نے پھر جگڑا شروع کیا تو یہ دو کافی مختلف ڈائینامک سے ابھی جو آپ دیکھ رہے چاہے آپ لشکرگا کا بات کر لیں چاہے آپ شمال میں تخار میں جو دارالحکومت مرکز ہے طالبان شہر کا بات کر لیں لوگ ابھی طالبان سے لڑ رہے اور حکومت نے تو بھی اعلان کیا کہ ہم اسلحہ بھی دے دیں گے ہم آپ کا سب مدد کر لیں گے آپ جگڑ لو ان سے اور امریکی بمباری جو ہے اس میں کافی شدت آیا ہے پہلا ایسا تھا تو کئی آفتوں سے کافی شدت آ رہے اور ایک چیز دوسرا بھی سامنے آیا ہے وہ مطلب طالبان کا جو بروٹالیٹی ہے وہ نظر آ گئے جو آپ فوٹیج دیکھیں گے طالبان ایک بندے کے ساتھ جو ان کے نظر سے چور ہے کیا مطلب ڈیلنگ کرتے دوسرے کے ساتھ نہ تو طالبان میں کچھ بدل حالت نظر نہیں آ رہے وہی طالبان جو نائنٹیز میں تھی ابھی بھی ہے شاید ابھی توڑا سا زیادہ سٹریکٹ اور ریجڈ ہو لیکن میں پھر بھی یہ بات کروں گا کہ اس جگڑے کا جو انسانی قیمت ہے وہ کافی بڑا ہے ابھی اگر آپ دیکھ لو کافی تعداد میں لوگ مجبور ہو چکے تھا کہ وہ اپنے گھر سب کو چھوڑ دے اور یہ بھی تو ابھی پینڈامک کیا ٹائم بھی ہے کوویڈ نائنٹین مطلب ایک ہی وقت پہ کئی عذاب ان کے اوپر آئے ہوئے ہیں بلال صاحب آپ نے بات کی اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت کوئی پولٹیکل سیٹلمنٹ کوئی نیگوسیئیشن کی گنجائش نظر نہیں آ رہی میں نے آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے اب اربن وارفئر کیا اپنے بات کی ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان کنٹری سائیڈ میں سویپ اوور کر جاتے ہیں اربن وارفئر اور یہ جو اب جو شہر ہے اوہانستان کے وہ میرا خیال ہے کہ وہ نوے کے دہائی کے شہر نہیں رہے it is more built up اور جیسے آپ نے کہا ہم نے دیکھا ہے کہ کابل کے شہروں میں بھی لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں حالانکہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے اگر لشکرگاہ میں طالبان کو روکا جائے آفغان کمانڈوز کی ذریعے یا ایریل سٹرائکز کے ذریعے یا جو بھی کیا ان کا مومنٹم اس حد تک وہاں سے رکھ سکتا ہے کہ وہ شاید پھر کسی قسم کی نیگوسیئیشن کے لیے راضی ہو جائیں آپ کی مطابق دیکھیں طالبان کا جو ملیٹری لیڈرشپ ہے جو مطلب گراؤن پر کمانڈرز ہیں ان کو تو یقین ہے کہ مطلب امریکہ تو باگ گیا ہے چلا گیا ہے تو وہ یقین کرتے ہیں کہ مطلب ان کے ساتھ ایک ملیٹری وکٹری ہے اور تو ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب کافی ظاہر ہے کہ یہ لوگ ٹیک آور کیلئے کوشش کر رہے طالبان جہاں پر بھی حملہ کر رہے لیکن لشکرگاہ میں توڑا سا حالت بدلے شاید حرات اور لشکرگاہ میں لشکرگاہ ایسا ایک شہر ہے کافی بڑا شہر ہے ایک ملین آبادی ہے اس کا اور جگڑا بھی شہر کے بلکل اندرونی مطلب جو سڑکے ہیں گرے ہیں وہی پہ ہے تو میرے لحاظ سے جو میں دیکھ رہا ہوں دونوں سائٹوں کا کافی کیجولٹیز اور فیٹالیٹیز ہے کافی ائر سٹرائکز بھی آ چکے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ کون یہ لشکرگاہ کا جگڑا جیت سکتا ہے شاید لشکرگاہ کی وجہ سے امپیکٹ ہوگا طالبان کے مرال پہ افغان حکومت کے مرال پہ لیکن ایک صوبے میں کس نے جیتا کس نے ہارا اس سے کافی تبدیلی نہیں آئے گا اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ شاید یہ کانفلکٹ جو ہے ابھی جو اس فیز میں ہے یہ کافی لمبا ہوگا یہ لمبا ہوگا مطلب کہ شاید یہ اس سال میں اس کا کوئی نہیں نکلے گا آپ یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد بلال سربلی صاحب سے گفتگو جائے رہے ہیں ویلکم بیک بلال سربلی ہمارے ساتھ براہ راست کابل سے موجود ہیں بلال میں آج ایک بی بی سی کی ریپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں کچھ دو چار فگرز بڑے مزیدار تھے ایک تو یہ کہ اس وقت جو افغان فوج ہے اس کی تعداد لگ بک تین لاکھ کے قریب ہے اور ایک سو سٹھ سٹھ تیارے یارے جو ہیں اور ہیلی کارپٹرز ان کی وہ فضائیہ ہے جبکہ طالبان کے بارے میں اسٹیمیٹ یہ ہے کہ ان کی تعداد اسی ہزار سے ڈیڑھ لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہے افغان آرمی کا جو بجٹ ہے جو پشتر فیصد امریکہ دیتا ہے وہ پانچ بلین سے چھ بلین ڈالر ہے جبکہ طالبان کا جو سالانہ خرچہ ہے دفاعی وہ تیس کروڑ ڈالر سے لے ڈیڑھ ارب کے درمیان اندازن ہو سکتا ہے لیکن مسائل یہ ہیں رابطے میں ہیں وہ اس وقت جی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے ایک تو موریل کا بہت بنیادی مسئلہ ہے جو بتایا جا رہا ہے افغان آرمی کا اتنی زیادہ اسلے اور تربیت کے بعد بھی دوسرے جو نائب صدر ہیں امراللہ صالح ان کے کوٹ ہے کہ بغدیس کے رکنے پارلیمان نایا نزاد نے صوبائی دارالحکومت قلعہ نو میں سرکاری دستوں کو آمادہ کیا کہ وہ ہتیار ڈال دیں طالبان کے آگے یہ امراللہ صالح سے منصوب ہے یہ بات دوسرے یہ ہے کہ نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی کے سابق سربراہ ہیں رحمت اللہ نبیل انہوں نے فیس بک پہ لکھا کہ کرپشن اس قدر ہے کہ کچھ حکومتی ارکان نے فرضی ملیشیا گروہ بنا رکھے ہیں ان کی تنخواہ اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے ہزار اہل کار شو کرتے ہیں اصل میں دوسر ہوتے ہیں لہٰذا جب سٹیٹریجی بنائی جاتی ہے کہ فلان علاقے میں ہزار موجود ہیں تو ایکشوالی دوسر ہوتے ہیں اس وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ وہاں وہ ریٹین نہیں کر سکتے علاقہ اس کے علاوہ اسلے پہ قبضہ بے شمار چیزیں ہیں تو یہ چیزیں کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہیں طالبان کے تیزی سے جو ہے قبضے پہ اور ان کی پسپائی پہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں سب سے جو بڑا وجہ ہے وہ جو حد تو کافی زیادہ ہے جیسے یہ آپ نے بتایا وہ یہ ہے کہ امریکیوں نے افوانستان سے مطلب کافی اچھانک جانے کا فیصلہ کیا افوان عمام کو افوان حکومت کو امریکیوں نے تو کافی ٹائم سے بتایا تھا کہ دیکھو اگر آپ یہ طالبان کے قیدی چھوڑو تو یہاں پر ایک مطلب جنگ بندی ہوگا پرمنٹ اور سارے افوانستان میں ہوگا امن مذاکرات میں کافی پیشرفت ہوگا کامیابی ہوگا وہ تو ہوا نہیں اور دوسرے طرف سے اگر آپ دیکھ لو طالبان نے اپنے حملے شروع کیا ازلا پہ شہروں پہ انہیں جگہوں میں تو بیچ میں کیا ہو گیا کہ اکثر لوگوں نے مطلب اپنے بارے میں سوچا اگر آپ ایک زلے میں ہیں گاؤ میں ہیں تو آپ نے سوچا کہ بھئی مجھے کیوں جگڑنا ہے اور دوسرا بات جو ہے سیاسی اختلافات کا بھی ایک وجوہت ہے لیکن یہاں پر کافی ایک لفظی جگڑا پاکستانی اور افغان اقام کے درمیان بھی ہو گیا مطلب پبلکلی ہو گیا افغانستان میں آمن کا جو مشہیر ہے عمداللہ محب اس نے کافی باتی کہا خود صدر غنی نے کہا ہے تو یہاں کابل میں حکومت تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں تھالبان کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم نے تو قیدی بھی چوڑا ہے یہ کیا وہ کیا اور پاکستان پر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان پیس پروسس میں اپنا وہ اہم کردار جو ہے وہ ادا کر لی لیکن بے شک کرپشن کا جو آپ نے ذکر کیا سیاسی اختلافات کا جو آپ نے ذکر کیا مطلب جو سیاسی کابل ہے اس میں مجھے یونیٹی نظر نہیں آ رہے یہ سب وجوہات ہے میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں کسی کے بیان کے بارے میں آپ کو کوئی پریڈکشن دے دو کوئی بات کر لو لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں خود بحث ایک افغان اور صحافی دیکھ رہا ہوں یہ جگڑے کا شدت یہ جگڑے کا بروٹالیٹی جو ہے کافی زیادہ ہو رہے اور یہ کافی ایک شرمناک بات ہے امریکی کے لیے سب دنیا کے لیے افغان حکومت کے لیے بھی اور طالبان کے لیے بھی کہ یہ لوگ افغان لوگوں کا سنتا نہیں ہے جنگ بندی نہیں کر اس لیے اس جگڑے کا قیمت ابھی تو افغان لوگ دے رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ مستقبل میں بھی ایسے ہی ہوگا جو آپ نے بھی بات کی بلال صاحب امریکہ کے کردار کے بارے میں تو میں آپ سے ایک چیز وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں پچھلے سال اگین یہی جو امن مذاکرات کی وجہ سے تقریباً میں اخیال ہے کہ پانچ ہزار جو طالبان قیدی تھے افغان حکومت کے پاس ان کو ریلیز کیا گیا جو اس وقت جو طالبان کا کمانڈر ہے جو اس وقت لشکرگاہ میں طالبان کے فوسز کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی ان میں سے ہی تھا جو پچھلے سال امریکن پیشن کی وجہ سے دیلیز کیے گئے کیا یہ درست ہے یہ ملاد طالب اس کا نام ہے اس کو جو سرعالہ کمانڈان ہے برگیڈیر جنرل سمی سادت جو کور کمانڈر ہے اس نے اس کا قیدی تھا میں نے اس پہ انٹریویو بھی کیا اس سے تو اس کو چھڑوایا گیا پتہ نہیں کہ وہ چھے آزار میں تھا یا کوئی اور ڈیل تھا لیکن یہ قیدی تھا اور یہ واپس گیا مطلب افغانستان میں جنگ بندی نہیں ہے اکثر یہ جو قیدی گیا ہے یہ بھی ریونج اٹاکس کے مسئلے جو ہے مطلب یہ لوگوں کے پاس جا رہے لوگوں سے مطلب بدلہ لینے کے بات ہے نا تو یہ تو کافی ایک بڑا مسئلہ ہے اور میں یہ آپ کے پلیٹ فورم میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ افغانستان کے جو عوام ہیں شہر سے لے کر گاؤز زلہ مطلب دور ترین جگہ جو ہے انہوں نے سب دونوں طرف سے اور دنیا سے بھی یہ مانگا ہے کہ آپ جنگ بندی کر لو جگڑا اور عام برداشت نہیں کر سکتے نا تو ابھی یہ بات تو کافی ظاہر ہے دوسرا بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی کسی جگہ میں بھی دیکھ لو امن مزاکرات دس پندرہ سال لے سکتے ہیں افغانستان کا تو چالی سال سے یہ جا رہے ہیں تو اوپر سے اگر آپ یہ آرٹیفیشل ٹائم لائنز وغیرہ دیکھ لو ریجنل جو کنسنسز ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے پاکستان ہے ایران ہے اور کئی فیکٹرز ہیں چین بھی تو میں بلکل میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان کیلئے سب ملکوں کا جو امریکہ ہے یورپ ہے جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں سب کو ایک کمیٹمنٹ کرنا چاہیے اچھا بلال اگر یہ سیچویشن ڈریک کرتی ہے اور کوئی مذاکرات کا فیلحال امکان نہیں ہے تو آپ اس کو اس خطے کا سیریہ شام بنتا بات دیکھ رہے ہیں گریجوالی دیکھو میں تو خود نائنٹی نائنٹیز میں جو یہاں پر سیول وار تھا میں تو خود پشاور میں ریفیو جی تھا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر افغانستان میں جگڑے نے شدد لیا اور مطلب امن مذاکرات کامیاب نہ ہوا جنگ بندی نہ ہوا تو یہ جو آگ لگا ہے اس کے وجہ سے پاکستان ایران اصباکستان تحجیکستان کئی ملکی جو ہے یہ سب جل جائیں گے ریفیو جیس لے کر سب مسئلے آ جائیں گے تو افغانستان اگر ایک امن ملک ہے افغانستان اگر ایک فنکشننگ سٹیٹ ہے وہ اپنے لوگوں کیلئے ریجن کیلئے اور دنیا کیلئے ایک فائدہ مند بات ہو سکتے ہیں اگر خدا نہ خستا سب کچھ فیل ہو گیا تو نائنٹین نائنٹیز میں جو نوے کی دہائی کا بات آپ نے کیا نا دنیا کنیکٹیڈ نہیں تھا جی بالکل کوئی دنیا کی بیچ میں مطلب کومن انٹرسٹ اور ڈینجرز نہیں تھی اگر آپ آپ کا بات کر لو ابھی کنیکٹیوٹی بھی زیادہ ہے یہ جو ملٹنس ہے باہر والے کے لوگ جو بھی ہے کافی یہ کنیکٹیڈ ہے تو اسے کافی مسئلے بن سکتے ہیں اور میں یہ بھی سوچ رہا ہوا اگر افغانستان میں جنگ بندی ہوگا امن مذاکرات میں کامیابی آ گیا افغانستان کو غریب ملک نہیں ہے افغانستان کو خدا نے کافی چیزی دی دیا ہے جو لوکیشن ہے افغانستان کا ایک بریج بن سکتا ہے بریج بن سکتا ہے بلکل ٹریلین ڈالرز وارت آف میڈرز ریزارز جی تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی مجھے کوئی امید نہیں ہے اس لئے امن مذاکرات کا آپ نے بات کیا یہ امن مذاکرات بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کوشش ہے کہ امن مذاکرات شروع ہو جائے تو یہ یہ سب مسئلے ہیں یہ سب مطلب ہرڈلز ہیں ابھی کوئی روشنی نظر نہیں آ رہے اور میرا تشویش بھی یہی ہے کہ ار ایک دن یہ جگڑے کا شدت ار ایک دن شہروں میں جگڑا ار ایک دن افغان لوگوں کی مطلب گاؤں میں جگڑا اس سے مطلب کافی ملک میں تباہی ہو رہے ہیں بلکل 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 آپ کا بہت شکریہ ہمارے دعائیں آپ اور افغان عوام کے ساتھ ہی ہیں اور دیکھیں ان کی بات بلکل صحیح ہے نوے کے دہائی کی جو سچویشن تھی نا وہ دوہزار اکیس ہی نہیں ہے اور اب تیس بہت چیزیں تیسی سے and this is more brutal this is more brutal and it will be more dangerous اگر سب نے مل کر اور یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے کوئی ایک ملک جیسے ہمیشہ با جاتا ہے you do more you do more اگر سب نے مل کر کسی طرح کا اپٹیشن کر کے کچھ ہی نہ کسی قسم کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ افغانستان تو دوہزار اکیس میں آ گیا ہے لیکن جو ہمسایہ ملک ہیں وہ ابھی تک نائنٹیز میں ہیں اگر نہیں بھی ہے نا سر دیکھو ایک ہمسایے کی بات بھی نہیں ہے ہمسایے جو ہیں نائنٹیز کے میں دیکھتے اگر وہ بھی آ گئے ہیں تو اب ایک وائس اور ایک پلیٹ فارم سے بات کرنی کی ضرورت ہے لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ قدرن نام ہاں جب ان کے اپنے اپنے گھر میں آنگ لگے گی تو اگر اس وقت بھی لگے گی پھر بھی شاید نہ ہو بارہر ایک وقت پھا لے برکم بیک چونکہ چین کے بارے میں کہا جاگدہ ہے کہ وہ اس وقت دنیا کی دوسری بڑی سوپر پاور ہے لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اس کا ہمسایہ ہے بھارت وہ چین سے ہمساری کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مارے الجزیرہ جو چینل ہے اس کے انویسٹیگیشن یونٹ میں ایک تازہ رپورٹ ہے جو ہمارے بیشتر لوگوں کے لیے ایک انکشاف ہے کہ بھارت جو ہے وہ برہن میں جو ایک دور دراز افریقہ کے ساحل کے نزدیک مارشس نامی جزیرہ ہے وہاں چھوٹے چھوٹے جیزائر کا مجموعہ ہے ظاہر ہے وہاں ایک جزیرہ ہے ایگلی کا مارشس کا وہاں پہ بحری اور فضائی سہولتیں تعمیر کر رہا ہے بحری جہازوں کی دو گودیاں اور ایک تین کلومیٹر طویل رنوے تعمیر ہو رہا ہے جس پہ بڑے سے بڑا تیارہ اتر سکے گا تعمیراتی کام زور و شور سے جاری ہے یہ جزیرہ جو ہے بارہ بیل کی ایک طویل پٹی ہے صرف اس میں تین سو لوگ اس وقت آباد ہیں لیکن دونوں ممالک کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ترقیاتی دھانچہ ہم بنا رہے ہیں مقامی لوگوں کی سہولت کے لیے تین سو افراد کی سہولت کے لیے پورا بیس ہے وہاں ہزاروں بھارتی جو کارکن ہیں وہ اس وقت بہترین قسم کا طبیل ترین رنوے تیار کر رہے ہیں کتنا خیال ہے یار مقامی آبادی اس بیس کی وجہ سے بھارت جنوب مغربی بہرہ ہند میں اور ایفریقہ کے ساحل پہ چین کی نقل و حرکت پہ نظر رکھ سکے گا چونکہ دو ہزار سترہ میں آپ کو معلوم ہے کہ چین نے چین سے باہر پہلا بحری اڈا بحری اور فضائی اڈا جبوتی میں وہ بنایا اور کھلا بکھلا بنایا بھارت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگلیکہ کے اس بیس پہ نگرا پی ایٹی ون جو تیارے ہیں وہ رکھے گا جن کا سرویلر سے ریڈیس بہت بڑا ہوتا ہے الجزیرہ نے پچھلے دو برس میں بارہ بیری جہازوں کیا جو بھارت کی ممبئی اور وشاقہ پٹنم پٹنم کی بندرگاہوں سے تعمیراتی سامان وہاں پہنچاتے رہے ہزاروں کلومیٹر دور صرف وہ جو تین سو لوگ ہیں مقامی ان کی فلاو بہبود کے لیے اچھا اس بیس کی تعمیر کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ دو ہزار پندرہ میں مورشیس اور بھارت کے درمیان باہتا ہوا تھا مگر اس سال مئی میں دو تین مہینے پہلے مورشیس کے وزیر آزم ہیں جگنات انہوں نے پارلیمنٹ میں واضح طور پہ کہا کہ ایگا لیکا میں جو تعمیراتی کام ہے وہ خرگس فوجی بقاست کے لیے نہیں اور نہ ہی بھارت سے کوئی یہاں پہ ملٹری بیس بنانے کا ماہدہ ہوا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کروڑوں ڈالر کا تعمیراتی کام ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ مورشیس کی جو اپنی فضائیہ ہے اپنے ائر فورس ہی نہیں ہیں کوس رکارڈ کے پاس پروپیلر والے چار جہاز ہیں وہ جو بڑھم بڑھم کر کے آپ چلا ان کے لیے آل لیڈی ایک آٹھ سو میٹر کی پٹی موجود ہے اس میں وہ آرام سے اترتے ہیں تو یہ جو تین کلومیٹر کی پٹی بنائی جا رہی ہے اور گودیاں بنائی جا رہی ہیں کچھ باہر ایڈیہ کہتے ہیں کہ شاید بھارت اس لیے ریلکٹنٹ ہے اس کو پروپر بیس کہنے سے کیونکہ اس کی ایک بہت ہی دیرینہ پالیسی ہے کہ بہرہ ہند کو جو عام ریس ہے اس سے پاک ہونا چاہیے اور چین کو وہ مستقل بلیم کرتا رہا ہے کہ جی آپ اس کو ملیٹرائز کریں آپ ملیٹرائز کریں اب اگر کھلم کھلا اعتراف کر لیں بھارت کے صاحب ہم بھی بیس بنا رہے ہیں تو پھر جو اس نیریٹیو ہے اس کا مسئلہ کیا ہوگا لیکن دیکھیں بسیت نیریٹیو تو ایک چیز ہے اصلیت ایک اور چیز ہے اور ریالیٹی یہ ہے کہ اگر اس کو ہم بگ پکچر میں دیکھیں تو اس خطے میں بلکہ اس سے بھی بیانڈ جہاں تک چائنہ کو کنٹین کرنے کی بات ہے تو بھارت اور امریکہ ایک پیج پر ہیں تو اس کو بھی ہم اس ہی کانٹیکس میں بھارت امریکہ آسٹریلیا بھارت امریکہ آسٹریلیا کہ چلو انڈیا نوشن تک شاید اتنی آؤٹ ویچ نہیں ہے وہ سارا ساؤچ چائنہ سی کی طرف ان کا فوکس ہوگا وہ اس کٹیگری میں نہیں آتا اس طرح تو بات کرنے تو پورا قوارڈ ہے جو میں قوارڈ ہی نہیں بات کر رہا میں صرف بات کر رہا ہوں ابھی انڈیا نوشن تھیاٹر اور یہاں پر تو یہ واضح ہے اچھا اب جب ہی بھی کوئی تھوڑی سی آپ کو پتا ہے امریکہ سے بیان آجاتا ہے کہ آپ ویلیجرز فریڈمز پر اور ہیومن رائٹس پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تنی سمودھ کو اس سے اثر نہیں پڑتا اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہے بیسز کی جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا جہوٹی چائنا یہ بھارت نیکسٹ چائنا کا ہوگا کہ افریقہ کے ویسٹ کوسٹ پر جو اٹلانٹک اوشن کے ساتھ لگتا ہے وہاں پر ڈیس بنایا جائے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ ون اپن شپ کی گیم بڑھتی جائے گی یہ جو ہاتھیوں کی لڑائی ہے اس میں گھاس کا پتہ کیسے نقصان ہو رہا ہے ڈییگو گارسی آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے بحری اڈا تھا جو اگلینڈ نے یوکے نے اسے لیس پہ دے دیا تھا وہاں سے پوری کی پوری آبادی کو زبردستی شفٹ کر دیا گیا وہ بھی بارشنز کا علاقہ تھا تو یہ جو اگر لکھا کے تین سو باشندے ہیں یہ فکر مند ہیں کہ بھئیہ ہمارا کیا ہوگا ہم یہاں تین سو لوگ ہمیں کہاں رکھیں گے ہم تصدیوں سے یہاں آباد ہیں تو آخری جو ultimate نقصان ہے وہ انہی کا ہے in the great games only the little people suffer ہمیشہ اس کے بعد وقت لے دینا چاہے لیکھ لیں ویلکم بیک 2015 ایک تاریخی سال تھا کیونکہ اس سال گجلا والا کے رہنے والے عاصف غزہ صاحب کی لڑائی ہوتی ہے اس کے بیسٹ فرنڈ مدصر کے ساتھ اور ایک میم ہمارے سامنے پیش ہوتی ہے عاصف غزہ اپنے فیس بک پر پوسٹ کرتے ہیں اگر میم آپ دکھا دیں اور اس میں لکھا گیا ہے کہ فرنڈشپ انڈیڈ وید مدصر ناؤ سلمان is my بیسٹ فرنڈ دوستی اپنی بیسٹ فرنڈ کے ساتھ ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتی لیکن عاصف غزہ کے پاس پورے ریزنز تھے کیونکہ مدصر صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا ایٹیٹوڈ دکھا رہا ہے بڑا پراؤڈی ہو گیا ہے اور ایسے لوگوں کو میں اپنے جھوٹے کے نوک پر لکھتا ہوں اچھا اس کے بعد یہ میم اچانک اتنی پاپیلر ہو گئی کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں بار شیئر ہوئی اور کیونکہ کہا جاتا ہے کہ امیٹیشن is the sincerest form of flattery تو اس فارمیٹ پر مختلف میمز بھی آنے لگی اور یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں تھی یہ انٹرنیشنل فنومنون بن گیا ہے مدصر سلمان اور آسف غزہ صاحب کو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کوریج اور شورت ملی تو کس طرح کی میمز بننے لگ گئی ایک جیسے یہ امریکہ والی میم آپ دیکھیں یہ جب ٹرمپ الیکشن جیتا تھا کہ فرنشپ اینڈیڈ ہیلیری ناؤ ڈانال is my best friend کنٹیمپوری میمز بھی اور بہت ہیں جیسے جب پاکستان میں ارترگل غازی کی popularity بڑی اور لوگوں نے ویسٹن ڈراما چھوڑ کے یہ دیکھنے لگے تو یہ دیکھیں فرنشپ ڈیڈ 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 ڈی اچھا اب ظاہر ہے کہ سرخے کبھی پیچھے رہ نہیں سکتے ہم کو پتا ہر جگہ اپنی ٹانگ ڈا نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس کے ایک سرخی فارمیٹ میم بھی ہے فرنشپ ended with trotski now stalin is my best friend students of history کو سمجھ آجائے گی students کی بات کی تو ان کی طرف سے بھی میم آئی ہے اور یہ صرف پچھلے سال کی میم ہے جب Corona وائرس کی وجہ ساری physical classes بند ہو گئی اور online شروع ہو گئی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں friendship ended with physical classes now online classes are my best friend یہ میم چھ سال ہو گئے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میمز کی اتنی لائف نہیں ہوتی میمز کی کم شورٹ لائف ہوتی یوں آتے یوں جاتے ہیں لیکن آج تک میمز زندہ ہے نہیں بانتے تو یہ دیکھ لیجئے ابھی حال میں آزار جمہ کشمیر میں انتخابات ہوئے ہیں اور آج کی خبر ہے کہ سردار نیازی صاحب کو انتخاب کیا ہے تو friendship ended with these two بچارے جو دوسرے امیدوار تھے now سردار نیازی is my best friend اور اگر آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں آپ چیزوں پر نظر رکھتے ہیں تو آخری میم میں دکھانا چاہ رہا ہوں یقیناً آپ اس کے مرکز کردار کو جانتے ہوں کہ دکھائیں friendship ended with عمران خان now موظم نیازی is my best friend آپ موظم نیازی کو جانتے ہیں موظم یہ بڑے interesting بوری گفٹ بھی کی تھی بہت لوگوں نے ہمیں بھی کہ ان کو موقع دے تو میں خیال لیکن کسی دن ہمیں ایسا کرنا ہوگا اچھا لیکن یہ جو کہانی مدصر آسف اور سلمان کی ایک happy ending ہے بڑی فلمی کہانی ہے friendship regained with now مدصر and سلمان both are best friends پتہ کیا ہے کہ یہ میم بک گئی ہے جی میم بھی بکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتہ اور کتنے میں بکی ہے 51000 ڈالر میں یہ Bitcoin نہیں کرپٹو کرنسی ہے ایتھیریم اس میں اس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے 52000 ڈالر کتنے ہوتے 82 لاک روپے کیا خیال حسط آپ نے زندگی میں کتنا کمائے ہوگا 80 لاک روپے مطلب اس کی تو اید ہوگی ناظرین کو بتا سیگمنٹ اصل میں کر اس پہ میں آرہا ہوں وہ punch line ہے میم بک سکتی ہے میم اس وقت بک سکتی ہے اگر آپ اس کو میم صرف نہ کہیں آپ اس کو NFT یعنی Non Fungible Token کا نہیں پتا لیکن بہت بک رہے اگر صرف january اور february کے بات کریں تو 300 million ڈالرز کی NFT سیلز ہوئی ہیں اچھا اس میں پہلے میں میم کی بات کرنا ہوں تو میم کی بات کرتے ہیں بہت مشہور میم ہیں جو آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھی ہوں گی جیسے disaster girl آپ کو یاد نہیں آرہا دیکھیں یہ بڑی خوبصورت میم ہے پیچھے آگ لگی ہوئی ہے اس کو disaster girl کہا جاتا ہے اصل نام اس کا ہے zoe roth یہ آپ پتہ کتنے میں بکی ہے گیس کرو ایک ملین ڈالرز نہیں پانچ لاکھ ڈالرز پانچ لاکھ ڈالرز میں کہہ رہا ہوں گیس کرو تو آپ بڑا چڑھا کر گیس کریں میرا کیا جارہ ہے پانچ لاکھ ڈالرز میں یہ میم بکی ہے پھر ایک اور میم ہے بڑی فیموس ڈوج کے نام سے پیارا سا کتا ہے جیپنیز برید ہے یہ بھی بہت پوپیلر ہے یہ بچارہ بکا ہے یہ بچارہ نہیں یہ پر ہے یوں کھڑا ہوا ہے دکھانا یہ سکسیس کٹ سکسیس کٹ بچارہ اتنے میں نہیں بکا 32,000 ڈالرز میں بکا ہے سب سے جو expensive digital artwork بکی ہے وہ کیا ہے بیپل ایک نام کا آرڈیسٹ ہے اس کا نام ہے every days the first 5000 days یہ بکی ہے 69 million اچھا انٹرسٹنگ بات جو ہے جو ساری میمز ہیں اگر میں نے یہ خرید نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف میں ہی ان کو استعمال کر سکتا ہوں اگر میں رائٹ کلک کر کر کے ان کو save کر ہوں تو وہ بھی اتنی قیمت کی ہے جتنی یہ 51 بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایک میم ہے تمغہ چے کی یہ کوئی حساب خدا کے واسطے ان سے خرید لیں یہ سستے میں بھی بیچنے کو تیار ہیں اس کے بعد اس طرح کا سیگمنٹ یہ نہیں کر ایسا ہی ہے لیکن اجازت دیجئے خدا حافظ